ایک انشورنس فروڈ کا معاملہ ہے جس میں ہمارے یہاں ایف ای ایر نمبر نو بٹا تیس درج ہوئی تھی جس کے اندر ایک مہلہ کے ساتھ اس کو ایک انشورنس پولیسی کی ایوج میں کہ انہوں نے کوئی انشورنس پولیسی کرائی تھی چالیس جار کی تو اس کے ڈاٹا ان کو فروڈیسٹرز کو کہیں سے ملا انہوں نے اس سے سمپرک کیا اور کہا کہ آپ کو جو آپ نے انشورنس پولیسی لی ہے اس کے خلاف آپ کو نا انویسٹ کرنا ہوگا پانچ جار روپے تو آپ کے تین گناہ ہو جائیں گے تو وہ ان کو لالچ دیا گیا مہلہ کو کہ بھی آپ کا پیسہ تگنا ہو جائے گا کیونکہ اسے فیکٹس پتا تھے کہ یہ عبیبہ کی ان کی لائف انشورنس لائف کی پولیسی ہے اور اس کے اندر اتنے پیسے ہیں تو ان پر وشفاظ کر کے اس نے شروع میں پانچ جار روپے پھر چالیس جار روپے پھر ایسے کر کے ان کو الگ الگ ترے کے پر لو بن دیے گئے اور ڈر بھی کئی چیزوں کا دکھایا گیا کہ آپ کا پیسہ شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر دیا جائے گا اور تین گناہ ہو جائے گا تو ایسا ہے ان کو لالچ دیا گیا بعد میں ان سے کہا گیا کہ اب آپ کا پیسہ بہت زیادہ ہو گیا آپ کا انویسٹیٹ فنڈ جو ہیتنا ہو گیا آپ پہ انکم ٹیکس کی ریڈ ہو جائے گی آپ پہ یہ ہو جائے گا تو ان کو ویبن پرکار کے لالچ دے کر اور ویبن پرکار کا ڈر دکھا کر فروڈیسٹرز نے قریب ڈیڑھ سال کی عفدی میں ان سے پچاس لاکھ سے اوپر جو ہے پیسے کی ٹھگی کریے تو اس پہ کاروائی کرتے ہوئے ہم نے ابھی تک ٹوٹل سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں تین لوگ پہلے گرفتار ہو چکے ہیں جو اکاؤنٹ اولڈر تھے ابھی چوتیرہ تاریخ کو دو ہمارے اروپی جو تھے ہیمانشو اور جو دوسرے اروپی تھے ہمارے راجن وہ گرفتار کیے گئے تھے اور ان سے ہم نے جو ہے واردات میں استعمال کر جو پریوگ ہوئے ہیں وہ فون برامت کیے جن کو لے کے وہ لوگوں کو ٹھگی کا دھندہ کرتے تھے انشورنس کے نام پہ ڈاٹا پرابٹ کر کے ان پہ کال کر کے لوگوں کو لالچ اور ڈر دکھا کر پیسے اکاؤنٹس میں ڈلواتے تھے تو اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہم نے تینوں گرفتار کرے ہیں جو اس کام میں سملد تھے جو یہ گینگ تھا جو کال کرتا تھا اس کے بھی چار سدس سے ہم نے گرفتار کریں آج ابھی ہم نے جو دو سدس سے جو ہے پتی پتنی ہیں ان کو گرفتار جو کیا ہوا ہے ان سے بھی ہم نے اس کے بارے میں واردات کے بارے میں کوشتاچ کیے سارا انہوں نے بتلایا ہے کیسے وہ اپنا ایک گروہ میں آکے ویشالی دلی کے اندر بیٹھ کے یہ تھگی کا کام کرتے تھے لوگوں کو فون کرتے تھے اور جو پیسہ آتا تھا ان کو اکاؤنٹس میں جو ان کے ساتھی گند تھے ان کے ساتھ ان کے اکاؤنٹس میں ڈلوا کے اور پھر پیسہ پرابت کرتے تھے تو اس جو اپیسوڈ میں ان مہیلہ کے ساتھ ڈیڑھ سال میں انہوں نے دیرے دیرے کر کے اتنا بڑا اتنی بڑی راشی پرابت کر لی کی ان کے ساتھ کیونکہ یہ ایک ودوہ مہیلہ ہیں ان کے ساتھ پہلے ہی پریشانیاں تھی بہت یہ پریشان تھی انہوں نے ہمارے پاس شکایت کے لیے افیر کری تو ہم نے اس پر کاروائی کرتے ہوئے اس گرہو کا بانڈا فور کیا ہے اور ان لوگوں کو پکڑا ہے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہتے ہیں آپ کے مادیم سے کہ بھئی ایسے جہاسے میں جہاں آپ کو کوئی انشورنس پولیسی کے نام پہ لون کے نام پہ آپ کو فون کرے آپ کی کچھ ڈیٹیل بتائے تو آپ کو اس پہ بشواس نہیں کرنا ہے وہ فون جو کرنے والے ہیں جو ایکچول کمپنی ہیں کبھی ایسے فون نہیں کرتی کبھی فون پہ انویسٹ نہیں کراتی نہ فون کے اوپر آپ کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن دی جاتی ہے لیکن ابھی بھی ہمارے بولے والے لوگ ان لوگوں کے جو فروڈیسٹرز ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں ان کو اصلی مان لیتے ہیں ان پر وشواس کر لیتے ہیں کیونکہ اویرنس کی کمی ہے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کی فون جو آتے ہیں ہمارے پاس اس پہ ہمیں ویریفائی کرنا چاہیے اس پہ ایسی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے میکسیمم ہمارا جو انشورنس لون فروڈ اور یہ جو سائبر فروڈ ہے وہ اسی طرح ایک فون کول سے ہی شروع ہوتا ہے تو کوئی بھی فون کول جب آتی ہے اس فون کول پہ تورنت وشواس نہ کریں ایسے فروڈیسٹرز سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ میکسیمم لوگ اس کے بارے میں جانکاری پرابت کریں اور ایسی جانکاری اگر سب کے پاس ہوگی تو یہ اپراد میں پر انکش لگ سکتا ہے اور ہمیں اس چیز میں آگے اور جادہ سے جادہ لوگوں کو اس کے بارے میں انفرم کرنا ہے تو اب تک کتنی تھگی اس مہیلہ سے ہو چکی ہے دیکھئے اس کے ساتھ جو ہے پچاس لاکھ سے اوپر کی تھگی ہوئی ہے جو ٹوٹل اماؤنٹن کا انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہہ کہ کبھی انویسٹ کے نام پہ شیئر مارکٹ میں انویسٹنگ کے نام پہ پھر کہہ رہے پہ آپ کا فنڈ بڑھا ہو گیا تو آپ کو انکم ٹیکس کے نام پہ ویبین ایجنسیوں کے نام لے گئے ان کو ڈرائیا گیا پہلے لالج دیا گیا اس طریقے سے ان کے پاس جو ہے قریب پچاس سے پچپن لاکھ کی تھگی ان کے ساتھ ہو چکی سر ان سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے کوئی کیش ہوگی ہے جی ان سے ہم نے جو ہے جو پہلے ٹوٹل ملا کے پہلے ہم نے ایک پچانوے کی اور اب ایک بیس کی ریکوری کری ہے اور ان کے جو انہوں نے ان سے سامان خریدا یا کچھ بھی اس کے لیے ہم نے لکھا ہے ان کو بھی اٹیچ کیا جائے گا اور ان کے پاس سے ہم نے جو وردات میں استعمال ہوئے ہیں وہ فون برامت کریں یہ چھوٹے جو فون ہیں ہمارے جو سمارٹ فون نہیں ہوتی جو سمپل فون سے ان کو کیپ ایڈ والے فونوں سے ہی یہ کال کرتے ہیں تاکہ پکڑے نہ جا سکے اور فروڈ سم اور اس طرح کا موبائل لے کے کال کرتے ہیں تاکہ ان کو پکڑنے میں دکت ہو اور ان کو لگتا ہے طریقے سے یہ آسانی سے فروڈ کر سکے اس محلہ کے علاوہ بھی اور کوئی سامنے آئے ہیں دیکھئے ابھی تو انویسٹیگیشن جاری ہے فیلحال ہم نے جو ان سے سمبندیت ہے وہ کاریہ کر رہا ہے اور اس کے پائن کے پاس سے جو ہمارے فون اور جو یہ برامت ہوئے ہیں ان کے بارے میں ہم آگے لکھیں گے جس سے ہمارے کو پتا چلے گا کہ اور کس کس جگہ انہوں نے فروڈ کیا ہے وہ بھی انویسٹیگیشن جاری ہے دیکھئے یہ جو چار لوگ ہم نے پکڑے ہیں یہ چاروں کا ہی گروہ مل کے کرتا تھا اس میں جو ایمانشو اور راجن جو پہلے گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ دو لوگ جو تانیا اور یہ سمت ہیں یہ چاروں کا ہی اکٹھا مل کے کام تھا یہ اکٹھے جنگیں بیٹھ کے کالز کرتے تھے اور یہ اپنا جو اکاؤنٹس کا کام ہے وہ کسی اور کو سبلٹ کر رکھا تھا ان کے تھروں جو پیسہ جو تھا وہ اکاؤنٹس میں آتا تھا اور وہ اپنا کمیشن کاٹ کے ان کو پروائیڈ کرتے تھے کوئی ان کا گرینیل بیکراؤنٹ یہ ہے پہلے کام کیا کرتے تھے کتنے ٹائم سے اس طرح کے یہ تھگی کے کام میں شامل تھے جہاں اس سے پہلے کوئی کام کرتے تھے انہوں نے سٹارٹنگ میں یہ بتایا تھا کہ تین سال پہلے انہوں نے کوئی کمپنی جیسے جوئن کری تھی وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ انشورنس کا ایسا کام ہوتا ہے اس کو دیکھ کے یہ سیکھ گئے پھر انہوں نے اپنا سیٹ اپ کر لیا تو اس طریقے سے ان کو جب یہ پتا چلا بھی یہ گلت ہے انہوں نے اس چیز کو چھوڑنے کی وجہے خود بھی وہ رستہ پنا لیا کیونکہ ان کو اس طریقے سے کام کرنے میں آنند آیا اور ان کو لگا کہ اس سے ہم بہت پیسے کما سکتے ہیں اس لئے انہوں نے اس کام کو شروع کرا دیکھئے ابھی تو ہم نے ان کو ریمانڈ پہ لے رکھا ہم ان کے بارے میں جو انویسٹیگیشن ہے اور ڈیٹیل بھی ان کے اوپر کتنے مقدمے ہیں کیا ہے اس کے بارے میں ابھی جاج پڑتال کر رہے ہیں تو اس حساب سے ان سے ان کو اب جو بھی کیسز آئیں گے ان کو سوچت کیا جائے گا اور جو ان کا جو انہوں نے کرے ہیں ساری ان کیسز کے بارے میں ان کو اب آگے لے جائے جائے گا کچھ اور بھی ساتھی ہیں یا بس جتا یہ ساری گفتار ہوگی یا ان کے ساتھ اور بھی دیکھیں اب انویسٹیگیشن جا رہی ہے کچھ اور لوگ بھی اس سے سمبندیت ہے جن پہ کاروائی کی جا سکتی ہے ابھی اور وہ ہم ابھی کر رہے ہیں اس پہ کاریے لیکن جیسے ان کا جو ایک اکاؤنٹ والے تھے اور تھے جو اپنے پہلے پکڑے ان کے اوپر پہلے بھی مقدمے درج ہیں ابھی تو ان کا جو ریمانڈ ہمارا دو دن کا ریمانڈ ملا تھا اور جو ریمانڈ سماپ تو رہا ہے ابھی تو آج ہمیں ان کو جو جوڈیشل کرنا ہے اور فردر جو لوگیشے میں کوئی جو ان کے اور ساتھیا بھی پینڈنگ ہے یا کوئی اور ہے ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا جو بھی انویسٹیگیشن میں سامنے آئے گا اس حساب سے کاروائی کی جائے گا